جمہو کشمیر میں وکاس دیجی سے ہو رہا ہے لوگوں کا سرکار پر بھروسہ بڑھا ہے لیکن پاکستان کو یہ سب حجم نہیں ہو رہا اور اسی لیے وہ سیما پار سے لگاتار حملے کر کے سنگر شویرام کا علاقن کر رہا ہے اور اتنکیوں کو سیما پار کرانے کے لیے گولی باری کر رہا ہے یہ کہنا ہے جمہو کے سامر سے بیجے پی ویدھاک ڈاکٹر دیویند کمار منیال کا منیال ایک پردیتی مندل کے ساتھ دورانسی میں کاشیوشنات کے تراشن کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے انہیں کہا کہ کیندر میں نیند موڈی اور جمہو کشمیر میں کٹھ بندن سرکار بننے کے بعد ہر چھت میں بھی کاس ہوا ہے کشمیری پردیتوں سے کیے گئے وائدے بھی پورے کیے جا رہے ہیں اور انہیں ملنے والی سویدھائیں بھی بڑھائی گئی ہیں ڈاکٹر دیویند منیال سے سمجھ آتا سوشکماتیواری نے کھا سامہ ایسا چھترے جو ہندوستان اور پاکستان کا موڈر ہے اور وہاں اکثر گولیوں کی گول سنائی پڑتی ہے آج جانیں گے کاسیویر کے حالات کیسے ہیں جمہو کاسیویر کیا حالات ہیں دیویند جی کی پتائیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت دھنے والد میں ہماری بھارت کی دھرم نگری کاشیوشونات جو مندر ہے یہاں پریوارانسی میں آیا ہوں اور یہاں اچھا سواگت ہوا ہے سوی ساتھیوں کی طرف سے سب کا بہت بہت دنے والد یہاں تک کشمیر کے احلاد کی بات ہے تو میں کہوں گی ایک ہتاش پاکستان کی اور سے بہتار سی سوائر وائلوشن ہو رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے سینٹر میں پاکی سرکار موڈی جی کے لیڈرشیپ کے اندر اور جمہو کشمیر میں ایک الائنس جو ہمارا ہے پی ڈی پی کے ساتھ پی ڈی پی اور پاکی سرکار بنی ہے تب سے ڈیولومنٹ جو ہے وہ بڑی تیجی سے ہوئی ہے اور ملٹینٹس جو ہے ان کی لگمگ کمر توڑ دی ہے اگر میں بریف میں کہوں کہ یہ ملٹینٹس کی کمر توٹ چکی ہے اس سب باتوں سے ہتاش ہوکے پاکستان جو ہے موقع دیتا جاتا ہے کہ سی سوائر وائلوشن کی ان لگل جو ہے انفیلٹریشن وہاں ہوتی ہے سی ایر پی کے جو کیمپ سے ہیں ان پر حملہ کرنا اور اس سب اس کے جو پرشانی ہے اس کے جو ہتاش ہے تب سے جو سینا کے کیمپ ہیں سی ایر پی کیمپ ہیں اس میں حملے بہت ہو رہے ہیں کیا بجے ہے اس پر کیسے رکھتا ہم لگے نہیں ایسا نہیں ہے کہ پانچپا پی ڈی پی کی سرکار میں یہ حملے ہو رہے ہیں جو کیمپ ہیں وہ ہمیشہ ملٹینٹس کے نشانے پر رہے ہیں چاہے وہ آرمی کیمپ ہیں چاہے سی ایر پی کیمپ ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو بڑھنے کا جو بات ہے کہ حملے بڑھے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ آج پاکستان کو کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے کس طرح سے جو جمہو کشمیر کی اور ہندوستان کی ترقی کو رکا جائے پی ڈی پی کے ساتھ سرکار بننا ایک اتحاسی چیز ہے ایک اسے کہیں کہ نارٹ پول اور سوٹ پول دو ایسی پارٹیاں جن کی ایڈیالوجی ایک دم ڈیفرنٹ ہے انہوں نے الائنس کر کے آج وہاں سرکار بنائی ہے یہ بھی بہت بڑا کارن ہے جو چیزیں پاکستان کو ڈائیوس نہیں ہو رہی ہے جس طرح یہاں کاسمیری پرامنوں سے اپنے بہت بائدے کی جناؤں کے سمیے میں اور کبھی بھروسہ دلائے تھا ان کو لیکن ان کا بھروسہ ٹوٹتا ہوا نجر آ رہا ہے آج ایسا نہیں ہے دیکھئے کشمیری جو ہمارے پندیت کشمیری پندیت ہیں وہاں سے مصطافت ہو کے آئے ہیں جمہو میں آئے ہیں پورے ہندوستان میں وہ لوگ بسے ہوئے ہیں لیکن بہاشبہ ہمارے جو سرکار نے ان کے بازے کیے تھے آج لینڈ ایڈنٹیفائیڈ ہے ان کے گھروں کے لئے گھر پنانے کے لئے اور آپ کو جانتے ہیں خوشی ہوگی کہ لگ بگ آٹھ ہزار کے قریب جو ہے وہاں پہ جو نوکریہ ہیں وہ جلدی ہی سرکار ایڈنٹیز کرنے والی ہے پیچھے دو سے ڈائی ہزار بکے بیچ میں نوکریہ وہاں دی بھی گئی ہیں ان کو بات اب وہی آتی ہے کہ اگر جمہو کشمیر میں میں یہ بات کہوں گا کہ پچھلے پچھلے پچھس تھی سال سے جو کام نہیں ہوئے تھے ڈیولمنٹ کے آج وہ کام ہو رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا کارن ہے کہ اس پار ہمارا جو میں تو کہوں گا ناپاک پڑوسی ہمارا جو ہے پاکستان اس کو یہ سب باتیں جو ہے نہیں اچھی لگ رہی ہیں اس باتوں کو نہیں بچا پا رہا ہے تو بار بار سیس پائی وائلوشنجہ ہونے کا کارن سب سے وہ جو موقع تاکارن وہ یہی ہے جس طرح دیبیندر کمار جی بتا رہے تھے کہ جب موکہ اس میں نگا ہی بگاس ہو رہا ہے اور بگاس کے راستے میں چل رہا ہے اسی لئے بڑوسی دیس پاکستان لگاتر حملے کر رہا ہے سمیہ کے لئے بارانسی سے کامرامین رام پرویس یادب کے ساتھ سوشیل کمارتیواری اور اس فصیلے لئے چلتے ہیں میرٹ جہاں پر راستے صاحب سیوکت سندھ کا راستے